السلام علیکم السلام علیکم انڈیا سے مجنوب بولنا مجھے ماشاءاللہ جس میں کوئی مجھے امیر نہ ہوں بلکہ ہفتہ ہفتہ بدل کر امیر بنے اور پاکیوں سے پوچھ کر ان کی رائے کو سامنے رکھتے ہوئے پیسر آدھے ان دوروں میں سنت کونتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر منتخب کرنے کے لئے نیکس امیر منتخب کرنے کے لئے چھے صحابے کی کھڑا بناتے گئے تھے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر انتخب ہوئے تو یہ پانچ صحابی بھی کیا فضل فضل کر فضل بنتے تھے یا باقردہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر یہ پانچ کا نام جد لسک شورا ایک مشورا کا بوڈی بنی جواب دیتے ہیں آپ کو مجنس صاحب بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کی کال کا جی حضرت سوال کے دو حصے ہیں پہلا حصہ یہ کہ اگر امیر کے ہی دل میں جو فیصلہ آئے وہ فیصلہ سنا دے تو کیا وہ جائز ہے اس کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ اگر وہ کمیٹی بنا دیں اور کمیٹی سے مشورا کرنے کے بعد پھر فیصلہ دیں تو وہ زیادہ جائز ہے اسلام میں کیا چیز زیادہ جائز ہے اور کیا کمیٹی کے ممبر جو ہیں وہ باری باری امیر بنتے رہیں ایسا ہو حضرت عمر فاروق نے ایسا کیا اور حضرت عثمان نے ایسا کیا وہ بتا رہے تھے ماشاءاللہ انڈیا سے ڈاکٹر رفی صاحب آپ کی قول ہے آپ بھی بڑا خوبصورت سوال لاتے ہیں تو آج بھی بڑا خوبصورت سوال لائیں شورا اور عمارت کے حوالے سے اور ظاہر ہے کہ یہ تنازہ تو دعوت تبلیغ کے دو طوقوں میں چلی رہا ہے اس میں تفصیلی گفتگو تو میں عالمی ایشوز پر اسلامی نکتہ اذر کے پروگرام میں کر چکا ہوں اور اس پر سارے پہلوں پر گفتگو ہو چکی ہے تو بارہ خلاصہ اس کا یہی ہے کہ امیر کے لئے شورا ضروری ہے شورا کے لئے امیر ضروری ہے بس امیر اور امیر بدلہ نہیں جاتا نہ تاریخ اسلام میں اس کے اندر کوئی مثال موجود ہے کہ ہر دفعہ امیر بدل دیا جائے تو ایسا نہیں ہے کہ جب امیر بنا دیا گیا بس وہی امیر رہا آخر سے آخر تک اور وہ شورا جو ہے مشاہ کرنے کے بعد پھر امیر پر جو القاہ ہوتا ہے اس کے مطابق امیر فیصلہ کرتا ہے تو شورا امیر کی پابند ہوتی ہے اور امیر جو شورا سے مشاہ کرنے کا پابند ہوتا ہے یہ ہے اسلام کا طریقہ کار اور اسی طریقہ کار پر جو ہے سیرت کے اندر مثالیں ملتی ہیں اور خلفہ راجدین کا سارا دور اسی طرح چلتا رہا اور اس کے اندر یہ کہ کئی لوگوں کے مشاہ کر کے ایک امیر بنانا اس کا بھی ثبوت موجود ہے اور ایک آدمی جو امیر اپنی ثواب دی سے اپنے بعد کسی امیر کو نامزد کر دے اس کی بھی یہ مثال موجود ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے حضر عمر رضی اللہ تعالیٰ کا امیر بنا دیا کہ وہاں کوئی کسی سے مشاہ نہیں کیا اپنی ثواب دیت پر بنا دیا پھر حضر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آگے شورا بنا دی جیسے آپ نے خود بھی اس کو منشن کیا اور ان کو اختیار دے دیا کہ آپ مشاہ کر کے کسی ایک کو امیر بنا لیجئے لہذا انہوں نے مشاہ کر کے حضر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا امیر بنا دیا تو دونوں مثالیں ملتی ہیں لہذا دونوں طریقے کار پر لیکن بنانا امیر ہے ایک ضروری لہذا ایک امارہ جیئے ایک شخص کی ضروری ہے وہ امیر پھر یہ ہے کہ شورا سے مشاہ کرنے کے بعد پھر اس کو جو القاہ ہو اس کے مطابق یہ ہے وہ فیصلہ کرے گا یہ وہ اسلام کا طریقہ اور اسی طریقے سے اگر آج دعوت تبلیغ کے اندر بھی صورتحال پیدا ہو گئی اس کا یہی کہا گیا اس وقت بھی میں نے یہ موقع اختیار کیا ایک امیر ضروری ہے کہ جیسے کہ مولانا صاحب جو ہے وہ امیر بنے امیری تبلیغ لہذا بس ایک امیر ہے وہ امارت کا نظام ان کی آگے شورا ہے شورا سے مشاہ کے ساتھ چلتے ہیں یہ طریقہ کار جو ہے کئی نہیں ہے کہ جناب وہ شورا بن گئی اور بدل بدل کے امیر بنایا گیا ایک دفعہ ایک امیر بن گیا جس کو دعوت تبلیغ میں فیصل کا نام دیتے ہیں کہ فیصل بنا دیا لیکن اگر وہ تاریخ اٹھا کے دیکھیں اس فیصل بنانے کے زمانے میں بھی کہ جس کے اندر مفتی زین العابدین مولانا سید آمد خان صاحب جیسے بڑے بڑے لوگ موجود تھے اور وہ جیہ مولانا انام الہسن صاحب نے وہ شورا بنائی تھی کہ بھی تم لوگ مل کے ایک امیر بنا لینا رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے طریقے کو اختیار کیا تھا لیکن بعد میں وہ بنائی نہیں سکے تقریبا کئی پچیس سال ہبی سال تھی اسی طرح گدر گئے وہ امیر نہیں بنا سکے اور اس کا اظہار جو ہے مفتی زین العابدین صاحب رحمت اللہ علیہ مولانا سید آمد خان صاحب رحمت اللہ علیہ سنا یہ کہ وہ اظرار یہ اظہار بھی کرتے رہے کہ افسوس ہے ہم تو اپنا ایک امیر مقرر نہیں کر سکے آج تک ایک امیر مقرر نہیں کر سکے اور وہ فیصل کے اوپر فیصلے کرتے آ رہے ہیں جہاں سنت کا طریقہ اور صیرت کا مزاج یہی ہے کہ ایک امیر مقرر ہونا چاہیے لہٰذا وہ ایک امیر مقرر ہو اور اس کے حدد آگے سارا کا سارا نظام چلے اور پھر دعوی تبلیغ کے اندر مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ سے بھی اسی طرح ایک امیر کا نظام چلتا رہا کہ مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ تھے تو پھر مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ بڑے حضر جی آئے تو پھر اسی طریقے سے مولانا عنام الحسن صاحب وغیرہ یہ نظام آگے چلتا رہا تو اسی طریقے سے ہی کرنا ضروری ہے کہ امیر شورا سے مشاہ کرنے کا پابند ہو اور شورا جو ہے امیر کے ماتاعت ہو لہٰذا جب حضر عثمان غنی عزی اللہ عنہ امیر بن گئے تو پھر وہ جو شورا جنہوں نے مل کے امیر بنایا تھا وہ بھی حضر عثمان کے فیصلے کے پابند رہے اور اسی کے مطابق انہوں نے معاملے کو آگے بڑھایا تو ورنہ اگر اپنی ثواب دیت پہ کرتے حضر عثمان غنی عزی اللہ عنہ پر جب وہاں پر جب بلوہ کیا تھا بلوائیوں نے تو پھر وہ اپنے اختیارات سے کوئی فیصلہ کر کے بلوائیوں کی ٹھکائی لگاتے لیکن چونکہ امیر نے کہا تھا خبردار کوئی ہاتھ نہ آگے بڑھائے میں نہیں جاتا کہ میرے سے کسی مسلمان کا خون کا ایک قطرہ بہے جیزا امیر کا حکم تھا اطاعت امیر کیونے سے سارے صحابہ کے ہاتھ بند گئے حضر علی جیسے شہر خدا بھی خاموش کیا کر سکتے ہیں کیونکہ امیر نے کہہ دیا خبردار یا تو وہ ہی ہوا نتیجہ شہادت پر جا کے منتج ہوا لیکن شہادت قبول کی حضر عثمان غنی نے ان کی کہہ ہو حکم کی خلاف ورجی کوئی نہیں کر سکا حالانکہ وہی لوگ جو شورا کے جو نے امیر بنایا حضر عثمان غنی کو اگر ان کی حکم سے باہر اور بالاتر ہوتے تو وہ یقیناً جو ہے وہ چڑھائی کرتے ان بلوائیوں پہ ان بلوائیوں کو ٹھکائی کر کے ان کو بھگاتے اپنے امیر کو بچاتے کہ امیر کا جو کو حکم آ گیا تھا اطاعت امیر جو ہے واجب ہے جیسے کوئی صحابی نہیں بولا سب خاموش رہے جیسے نتیجہ کیا ہوا حضر عثمان نے شہادت قبول کر لی لیکن یہ کہ وہ مسلمان کا خون بھی بہنہ گوارہ نہیں کیا تو تاریخ کے حوالے سے بات یہی ہے کہ امیر یہ شورا کے مشاہ کرنے کا پابند اور شورا امیر کے فیصلے کی پابند ہو کر چلتی ہے یہ اسلام کا طریقہ ہے اور اسی سے کامیابیاں اور کامرانیاں ہوتی ہیں بہت خود بہت شکریہ